بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 مئی ہے اور دن ہے جمعہ کا دو ایشیوز پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان بھر میں جس طرح سے یوم جگجہتی ہے فلسطین منایا گیا فلسطین کے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اظہاری جگجہتی کیا گیا اور سرکاری سطح پر جس طرح سے اقدامات کیا گیا اور خاص طور پر کل جو شاب محمد قریشی صاحب کی سپیچ تھی شاب محمد قریشی صاحب کا سین این پر انٹرویو تھا گو کہ ان موضوعات پہ عیسیٰ نقوی صاحب بات کریں گے کر رہے ہیں کال رات بنو نے ویڈیوز کی ہیں آج بھی کریں گے عیسیٰ نقوی صاحب بھی اور سمیرہ خان صاحب بھی وہ دونوں کیونکہ اس ایشیو کو کور کر رہے ہیں تو وہ دونوں اس پر بات کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایز پاکستانی کم از کم ہمیں یہ ضرور اتمنان ہوا ہے کہ ہماری حکومت نے مسلمانوں کے لئے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے جتنا ہو سکتا تھا وہ اقدامات کیے ہیں شاب محمد قریشی صاحب کے انٹرنل پولیٹکس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے ہم تنقید کرتے بھی ہیں بہت طریقے چیزیں ان کی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن ایز وزیر خارجہ جو ان کا کردار ہے جو ان کی کوششیں ہیں بارال وہ ایسی تھی کہ ان کا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور پاکستان کو بھی بارال فخر اسلام کا ٹھیک دار سمجھتے ہیں جو ملک اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے جو اسرائیل کو قبول کر رہے تھے جو تسلیم کر رہے تھے اسرائیل کو جہاں پہ آج بھی اسرائیل کی فنڈنگ جاری ہے جہاں آج بھی اسرائیل کے پروجیکٹس جاری ہیں اور وہ اپنے آپ کے اسلام کا ٹھیک دار سمجھتے ہیں لیکن اس موقع کے اوپر اگر کسی نے لیڈ کیا ہے امت مسلمان کو تو وہ پاکستان اور ترکی ہیں جس طرح سے پاکستان اور ترکی نے زبردست طریقے سے آواز اٹھا اقدامات کیے تو بارال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر بھی ہوا اور اللہ کرے کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو ان کا حق ملے اور پاکستان ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہے گا اب ہم دو ایشوز پر بات کرتے ہیں ایک تو بات کریں گے کہ یہ جو شخو برہ میں نوازنیو کی ارازی جو ہے وہ فروخت ہوئی اس کے پر بڑی جیشن منایا گیا اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی عمارت کے حوالے سے خفیہ جو حساس ہدا رہے ہیں وہ تین روز تک تین چار روز تک مسلسلی الیٹ جاری کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سخت رکھی جائے کسی وقت بھی سپریم کورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے کس کا خطرہ تھا اس پر بات کریں گے شخو برہ میں نوازنیو کی جو پرابرٹی تھی جو اٹیج تھی توشہ خانہ ریفرنس میں اس ریفرنس میں اتصاب عدالت اسلام آباد میں اتصاب عدالت اسلام آباد نے ان کی پرابرٹیز کو جو ہے وہ فروغ کرنے کا حکم جاری کیا کیونکہ پہلے ان کی وہ پرابرٹیز اٹیج کی گئی اور چھ ماہ ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ چھ ماہویں سرنڈر کرنے عدالت کے سامنے سرنڈر انہوں نے نہیں کیا وہ مفرور قرار پائے اشتیاری قرار پائے اس کے بعد ان کی پرابرٹیز فروغ کرنے کا حکم جاری کیا گیا یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے توشہ خانہ ریفرنس آپ کو پتا یہ وہ ریفرنس ہے جس میں نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری بھی ملزم ہے جس میں آصف علی زرداری نے نواز شریف کو ایک گاڑی جو ہے وہ دی تھی توشہ خانہ سے جو کہ گاڑی جس طرح سے دی گئی اور پھر اس گاڑی کے پیسے بھی فیک ایک 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 اچھی ویڈیو کی تھی میں نے بھی اس کے بعد ایک ویڈیو میں بلکہ میرے خیال ہے میں نے فیاض محمود صاحب کی وہ ویڈیو اپنے چینل پر شرک کی تھی جس میں انہیں نے توشہ خانہ ریفرنس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ ریفرنس ہے کیا اور ابھی بھی جو اسلام آباد ایک اوٹ میں انہوں نے چیلنج کیا اس کو آمیر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور جائی صاحب تھے انہوں نے ان کی یہ درخواست مسترد کی جو یہ رکوانہ چاہتے تھے اس پہ ساکر بشیر صاحب وہ ویڈیو کر چکے ہیں میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں نے وہ کمیونٹی پیچ پر شیئر کر دیا کہ اسلام آباد ایک اوٹ نے کس بنیاد پہ یہ درخواست مسترد کی کہ یہ جو پرابلٹیز ہیں ان کی فروخت کو نیلامی کو نہیں روکا جا سکتا اس پہ جب یہ ہوا تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس کے اوپر ایک آپ ایسا نمجھیں کہ جشن منایا گیا بہت سر لوگوں نے کہا کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں آغاز تو ہوا پرابلٹیز فروخت ہو رہی ہیں کچھ نے کچھ پیسے آ رہے ہیں لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے گیارہ کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے میں تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ زیادہ کوئی بہت زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا اور آپ کو بتا ہے شریف خاندان کو ہمیشہ عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے یہ جناب شیخ اوپرہ میں کے علاقہ موزہ فروز وٹوہ میں مجود جہداد کو گیارہ کروڑ روپے میں انعلام کر دیا گیا یہ دنیا نے اس کی تفصیل ساری لکھی ہوئی ہے اکیر علامی ڈیپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی کے ممبران ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوڈیو ڈاکٹر فیصل سلیم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ایف اینڈ پی ای ٹی او اور ایکس این اور ایکس این ایرگیشن کی نگرانی میں کی گئی اور تین امیدوار تھے چودری محمد بوٹا ورک چودری خورم شہزاد ورک اور سرفراز احمد وٹو نے حصہ لیا اور کامیاب بولی دہندہ جو ہیں چودری محمد بوٹا ورک اور بھکی نے ایک کروڑ ایک لاکھ روپے فی ایکر بولی دے کر جہداد خرید لی اور یہ سرکاری خزانے میں جمع کربائی جائے گی رقم اور یہ رقبہ اٹھاسی کنال چار مرلے پر مشتمل تھا جو نوازشب نے دوزہ چودہ میں خریدہ تھا اور ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ ستر لاکھ روپے فی ایکر مقرر کی گئی تھی قیمت لیکن ایک کروڑ ایک لاکھ روپے میں یہ فروخت کی گئی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر عصد علا خان صاحب نے اس پر تفصیل سے بتایا ہے کہ اس پراپرٹی میں بھی شاید نوازشب نے اس کو دونوں پر کی ہوئی تھی پیسے لے کے اور پیسے لے لیے اور پھر اس ٹرانسفر نہیں کی ملک محمد اشرف کو جس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کا مالک ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد ثبوت موجود ہیں کہ اس نے بینکنگ چینل سے نوازشب کو پیسے ٹرانسفر کیے اور نوازشب نے پھر منتقلنگ کی زمین برحال یہ معاملہ ایک بر پھر عدالتوں میں جائے گا کیونکہ چھے اور دعویدار ہیں ان زمینوں کے تو اب جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو شریف خاندان بڑا خوش قسمت ہے ویسے تو نوازشب کے پاس قانونی راستہ بھی ہے کہ اگر وہ دو سال میں پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور عدالت کو مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو پیسہ ہے جتنا بھی آیا ہے گیارہ کرو روپیہ یہ گیارہ کرو روپیہ ان کو دے دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی عدالت سے یا ان کو جو ہے وہ یہ جو نیلامی ہے اس کو نیلامی ہونے کے بعد کا جو پروسیجر ہے اس کو روک دیا جائے گا اور نوازشب کو اور شریف خاندان کو بارل ریلیف مل جائے گا اس لیے ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے گیارہ کروڑ کیونکہ اصل تو مزہ تب ہے جب جاتی عمرہ کی جو زمین پر قبضہ ہے جو اصل ان کی پراپرٹیز ہیں جو مرڈل ٹون میں ان کی پراپرٹیز ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں وہ فروخت ہوں مزہ تب ہے کہ لندن میں جو ان کے فلیٹس ہیں جن کے اوپر اپیل ابھی اسلام آبادے کوٹ میں پینڈنگ ہے وہاں سے فیصل ہوگا اگر وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے سبنی کوٹ سے برقرار رہتا ہے پھر ایک پراسیس ہوگا ان کی لندن کی پراپرٹیز فروخت کرنے گا اگر ان کی لندن کی پراپرٹیز فروخت ہوتی ہیں ان کے برینے ملک کے اساس اوجدادیں وہ فروخت ہوتے ہیں ان کے جو لاہور میں جو اساس اوجدادیں وہ فروخت ہوتے ہیں اور اربوں روپے ایک ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے لہٰذا میں توبارل اس کو زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں کہوں گا کہ اس پہ کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ تین چار روز تک مسلسل خفیہ جو ادارے ہیں جو حساس ادارے ہیں وہ الٹ جاری کرتے رہے پولیس کو اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جن کے ذمہ سیکیورٹی اہم امارتوں کی خاص طور پر سپریم کورٹ اور پاکستان کی ان کو کہ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سخت رکھی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے فٹبال گراؤنڈ پر جو قبضہ مافیا نے جو وکیلوں نے قبضہ کر کے اور وہاں پر چیمبر بنا رکھے تھے ان چیمبر کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا پہلے وہ گرائے گئے جب گرانے شروع کیا گیا تین چار چیمبر گرائے گئے تھے تو انہوں نے جا کے اوکلا نے حملہ کر دیا تھا اسلام آبادہ کورٹ پر اور چیف جسٹس اسلام آبادہ کورٹ اتر مینالا سپریز قوم نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے افسوس ناکمر یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس معاملے کو اتنا زیادہ ہائلٹ نہیں کیا جتنا ہائلٹ کیا جانا چاہیے تھا پوری قوم کو یہ بتانا چاہیے تھا دکھانا چاہیے تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی چیف جسٹس نے کسی جج نے جس کا نام جسٹس اتر مینالا ہے جو اپنے پہوں پر کھڑے ہوئے اور پہلی مرتبہ ان کالی وردی میں ملبوس چاند جو دہشتگرد ہیں جو حملہ آبر ہیں ان کو جس طرح سے نکیل ڈالی جس طرح سے ان کو جیلوں میں ڈالا جس طرح سے ان کے لحسانس موتل کیے جس طرح ان کے خلاف کاروائی کی جس طرح سے یہ ایف ایڈ کچاری میں چیمبر گرائے گئے یہ بارال کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور میں سن رہا تھا آمیر صحیح دباسی صاحب کو آمیر صحیح دباسی صاحب جو کہ اسلام آتے کورٹ کو بھی قبر کرتے ہیں اور اکثر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کاملان خان صاحب کے پرگیم میں آمیر صحیح دباسی کہہ رہے تھے کہ لوگ وہاں پر آ کر دیکھ رہے تھے جب یہ چیمبر گرے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی وقت ایسا پاکستان میں آئے گا کہ کوئی دیکھے گا کہ اس طرح سے وکیلوں کے چیمبر گرائے جا رہے ہیں اور فوٹبال گراؤن کو بحال کیا جا رہا ہے کوئی حکومت یہ نہیں کر سکی کوئی ادارہ یہ نہیں کر سکا لیکن اب پہلے نمبر پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے چیف جسس اسلام آباد کورٹ اتر من اللہ صاحب کو اور ساتھ ہی امیران خان حکومت اور ان کے اداروں کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنے انہیں نے کوئی ڈیل نہیں دی کوئی ریایت نہیں دی اور پاکستان نے یہ منظر دیکھا اور کاش کہ یہ منظر پوری قوم کو دکھایا جاتا بار بار چینلز کے اوپر ٹرانسمیشنز ہونی چاہیے تھی یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر جتنی بات کی جائے کام ہے جس کو جتنا ہائلٹ کیا جائے کام ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ کس طرح سے قانون نے اپنے راستہ اپنایا ہے اور کس طرح سے قانون کی حکمرانی قائم ہوئی ہے اور کس طرح سے اس قبضہ مافیا سے یہ قبضہ چھڑوایا گیا ہے اور ایک آپ چیز دیکھیں ابھی بھی حالانکہ انہوں نے حملہ کیا یہ گرفتار ہوئے اور کافی تھا گردن سے سریعہ نکل گیا ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی ابھی دکھ صورتحال یہ ہے کہ حساس ادارہ یہ الٹ جاری کرتے رہے کہ ابھی بھی یہ وکلا جا کر سپریم کورٹ اور پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سخت رکھی جائے آپ اندازہ لگائیں یہ شہر اقتدار ہے یہ وہ شہر ہے راولپنڈی اور اسلام آباد جہاں پہ آپ کا جی ایج کیو ہے یہ وہ آپ کے شہر ہیں جہاں پہ آپ کی قوم اسمبلی ہے جہاں پہ آپ کی سینٹ ہے جہاں پہ آپ کے تمام بڑے اداروں کے ہیڈکوارٹر ہیں جہاں پہ آپ کے سب سے زیادہ جو آپ کے دیکھیں نا آپ کے چیف جسٹس پاکستان یہاں پہ آپ کا آرمی چیف یہاں پہ آپ کا وزیراعظم یہاں پہ آپ کے تمام پاورفل آپ کے دی جی ایف اور یہاں پہ آپ کے تمام تمام طاقتور لوگ یہاں پہ یہ حالت ہے کہ سیکیورٹی ادارے یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وقلہ آکے حملہ کر سکتے ہیں کس کے اوپر سپریم کورٹ اور پاکستان پہ کیونکہ پہلے اسلام آباد ایک کورٹ پہ تو وہ کر چکے ہیں اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ایک کورٹ کے الفاظ ہیں کہ ایک لمحے کے لئے مجھے یہ لگا کہ یہ تو مجھے مار دیں گے لیکن میں نے کہا آج جو بھی ہو جائے لیکن میں جو ہے وہ اس اپنے موقف سے پیچھے نیٹ ہوں گا اور میں کوئی ایسا سٹیپ نہیں لوں گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا تصادم ہو کہ خون ہو اور اس طرح کی صورتحال تو اس شہر میں یہ حالات ہیں کہ اس طبقے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ اور پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں لہذا سپریم کورٹی سیکیورٹی ساخت رکھی جائے جب شہر اقتدار میں یہ حالات ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹے جو شہر ہیں جو تحصیلیں ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ کسی جاج کی پینٹو دار ہیں کہیں پہ کسی جاج کا سر پھار رہے ہیں کہیں کسی کا گریبان پکڑ رہے ہیں کہیں کو خاتون وکیل خات لکھ رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ گریبان پکڑ کے ججوں کے فیصلے کروایا جاتے ہیں ججل سے کہیں پہ پیسہ چلائے جاتا ہے کہیں پہ ان کو مارا جاتا ہے کہیں پہ کسی طرح سے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کس طرح سے مافیات کے نرگے میں کہ اس بات میں ذرا غور تو کریں آپ جو لوگ آپ سن رہے ہیں کہ شہر اقتدار میں ایک قبضہ تھا اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اداروں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا اور سیکیورٹی ادارے الٹ جاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے لہٰذا سیکیورٹی سخت رکھیں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان پہ حملے کا خطرہ اور خدشہ ہو تو وہاں پہ تو پھر آپ باقی باتیں تو چھوڑ دیں لیکن جیسے میرا ابو کہا کہ اس میں چیف جسس اسلام آباد ایک قورٹ اتر ملال صاحب ان کے کچھ فیصلوں پہ ہم نے تنقیب بھی کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ اتر ملال صاحب کا نام رکم رہے گا درج رہے گا لکھا جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا جج بھی آیا تھا جس نے ایک مافیا کو جو کبھی ہسپتال پہ چڑھ دورتے ہیں جو ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کے ونٹی لیٹر اتار دیتے ہیں مریضوں کی جان لے لیتے ہیں نہ اس کے اوپر لاہور ایک قورٹ بولتی ہے نہ اس کے اوپر آپ کی سپریم کورٹا پاکستان بولتی ہے نہ اس کے اوپر آپ کی چیف جسس پاکستان کو سوموٹو لیتے ہیں نہ اس کے اوپر آپ کے ادارے کچھ کرتے ہیں نہ آپ کی پولیس کچھ کرتی ہے سب بے باس ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بارہ چودہ لوگ جن کے ونٹی لیٹر اتارے ہیں ان کی جانے لیں گئی انہیں نے ویسے بھی تو مرنا تھا نا عام بندے تھے کوئی کسی جاج کا بیٹا تھوڑی تھا کوئی کسی سیاستدان کا رشتدار تھوڑی تھا کوئی کسی فوجی کا جاننے والا یا قریبی عزیز تھوڑی تھا عام لوگ تھے نا مر گئے کیا ہو گئے ویسے بھی تو مرنا تھا کسی نے ونٹی لیٹر کھینچ لیے تو پھر کیا ہو گئے مر گئے نا کسی نے کوئی بات نہیں کی لیکن جہاں پہ اگر اتر من اللہ صاحب اور عدالت میں حملہ کیا گیا تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا کریں اور اتر من اللہ صاحب کے ساتھ تو پوری قوم کو کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جس طرح سے قانون کی حکمرانی کو قائم کیا اور یہ دکھایا کہ قانون کتنا طاقتور ہوتا ہے کاش کہ یہی قانون ہر معاملے میں اس کا جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے اور ان مافیاز کو کمزور کیا جائے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہائلٹ کیا جانا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جو کہ اب الحمدللہ مافیاز جو ہیں وہ کمزور ہونا ضرور شروع ہو گئے ہیں پہلی بار اس طرح سے وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے خواتین وکلا جو حملہ آور تھی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس بات کو اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے انہیں نواز شریف کی پرپرٹیز نعلام ہو گئیں یہ واپس ہو جائیں گی ان کو نہ زیادہ اڈجشن منائیں یہ وہ اڈجشن منانے والی بات تھی جس طرح سے ایف ایٹ کچھاری میں آپریشن کیا گیا انہوں نے عامر صحیح دباسی صاحب نے بھی تکھایا ساکر بشیر صاحب نے وہاں سے جا کے ویڈیوز کی فیاض نحمود صاحب نے وہاں سے ویڈیوز کی ہمارے بہت سے یوٹیوب کے دوستوں نے وہاں سے جا کے ویڈیوز کی تکھایا یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر لمبی لمبی ٹرانسمیشنز ہونی چاہیے تھی لائے مناظر تکھایا جاتے پوری قوم اس چیز کو دیکھتی کہ یہ ہوتا ہے کانون یہ ہوتی ہے کانون کی حکمرانی اور یہ ہوتی ہے ایک جج کی پاور اور یہ ہوتی ہے ایک ادارے کی پاور تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایف ایٹ کچھاری سے قبضہ چھڑائے گیا اس میں کریڈٹ بار بار کہہ رہا ہوں عطر مللہ صاحب کا ہے پھر سپرین کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا یکمہ مہیتہ کی ڈیڈ لائن تھی جو عدالتیں تھی اس جگہ کے اوپر ان عدالتوں کو بھی گرا دیا گیا اور ابھی تک جو حملہ آور تھے جو مبینہ دیشتگار تھے ان کے کیسز چل رہے ہیں اور ان کے کیسز چلنے چاہیے ہیں اور اگر ان کو منطقی انجام تک مہچا دیا گیا تو یقین کریں یہ مافیا جو ہے وہ کمزور ہوگا اسی طرح سے اگر صافیوں میں مافیاز ہیں ان کو بھی الٹا لٹکائیں جس جس طبقے میں کو مافیاز ہیں ان مافیاز کو الٹا لٹکائیں ان کو جوتے ماریں لائف دکھائیں تو یقین کریں کئی لوگوں کو سبق آ جائے گا کہ اب یہ وہ پاکستان نہیں رہا جس پاکستان میں گھنڈا گردی ہوتی تھی دہشت گردی ہوتی جو کہ ابھی جاری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کریں گے تو سبق جائے گا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے پاکستان کے اداروں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے اور کہ وہ اپنے افتیارات کے استعمال کریں اور یہاں پر مافیاز کو کمزور کریں اور مافیاز کا خاتمہ کریں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ